نمستے کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتی ہوں اچھے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیسی ریسپی جو بچوں اور بڑوں سبی کو بہت پسند آئے گی اور اس کو چاہے چاہے کے ساتھ کھائیں چاہے پیسے کھائیں کیسے بھی کھائیں بس سب کو بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم میدے کو چھان لیں گے اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی ہو گندگی وغیرہ سب نکل جائے یہ دیکھئے ویسے کچھ تھا نہیں ہمارا میدہ بلکل صاف ہے تو ہم نے چھان لیا ہے اب چھاننے کے بعد اس میں اور چیزیں ہمیں ملانی ہیں تو آپ دیکھئے کیا کیا اس میں ڈالتے ہم سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آجوائن یہ دیکھئے اس کے بعد اس میں ہم نمک ڈالیں گے ایک چمچ جتنا نمک ڈالنا ہے یہ دیکھئے کیونکہ یہ تھوڑا نمکین ہوتا ہے نا تب ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں اس لئے نمک ہم ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے اور تھوڑی سی کسوری میتھی اس کو اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اور ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو نہ بھی ڈالیں ویسے بھی اجوائن ڈال دیں گے تو بھی اچھا لگے گا اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ہنگ کیونکہ جیسے تیل کی چیزیں ہوتی ہیں اور جیسے کھا لیتے ہیں یا بچے یا بڑے بوڑھے لوگ جو بھی ہیں تو تھوڑا سا دیکھت ہونے لگتی ہے تو اگر آپ اس میں ایک چھٹکی ہنگ بھی ڈال دیں گے تو تیسٹ بھی اچھا رہے گا اور کھانے میں بھی بہت اچھا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا تو ہم نے کڑائی میں تھوڑا سا تیل نکالا تھا مطلب گرم کرنے کے لیے تو وہ تیل اس میں ڈال لیں گے موین کے لیے اب یہ کچھا ہی تیل مطلب پکایا ہوا تیل نہیں ہے یہ دیکھئے اور اس کو اچھے سے ساری چیزوں کو میکس کر لیں گے اور فرنس ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیجئے لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریے اور میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے ضرور مجھے بتایا کریے اور میں آپ کے حساب سے ہی ویڈیو بناتی ہوں جیسا آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہاں سب لوگ دیکھ رہے تو بنانے کا من بھی کرتا ہے تو آپ لوگ ضرور سے دیکھئے میری ویڈیو کو اور سسکرائب بھی کر لیجئے سپورٹ کریے مجھے بھی تو یہ دیکھئے اچھے سے موین لگا لیں گے ہم پوری چیزیں مطلب مل جانا چاہیے مہدے میں اچھے سے تب ہی خستہ پناتا ہے نہیں تو پھر اچھے سے ملتی نہیں یہ چیزیں تو کہیں نمک اور کچھ الگ الگ سا ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں کو یہ دیکھئے مٹھی سی بننے لگتی ہے اس کا مطلب موین ہمارا اچھا لگا ہے یہ دیکھئے بس اب اس کو نارمل پانی سے آٹے کو گھت لینا ہے ہمیں یہ دیکھئے اس کا دو جو ہے ہمیں بلکل جیسے روٹی کا آٹا ہم لوگ سانتے ہیں مطلب لگاتے ہیں نا ایسا ہی لگانا ہے بہت ٹائٹ بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ مطلب نرم بھی نہیں رکھنا ہے یہ دیکھئے بس ایسا ہی آٹا ہمیں لگا کے رکھ دینا ہے اس کو پاندیس منٹ کے لیے ایسا ہی ڈھک کے چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے پاندیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے ایسا ہی تو پاندیس منٹ ہو گیا ہے اور ہمارا آٹا بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو اب دیکھئے ہم نے تیل گرم ہونے کے لیے بھی چڑھا دیا تھا اور ادھر ہم اس کو بیل لیں کے اچھے سے تھوڑا تھوڑا سا لے کر کے جتنا موٹا پتلا یا جتنا آپ کا پیڑھا ہے بیلنے والا مطلب اس حساب سے آپ بڑا بھی بڑی بھی لوئی لے سکتے ہیں میں نے میڈیم لوئی لیا ہے اس کی یہ دیکھئے اس دباتے ہوئے اس کو تھوڑا سا پھیلا لینا پہلے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا تیل لگا لیں گے ہم ایک بار ہی تیل لگائیں گے پھرنٹ بار بار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں ایک ایک بار تیل لگا کے اچھے سے اور بس پھر یہ چپکے گا بھی نہیں اور اچھے سے مطلب بیلنے میں آ جاتا ہے یہ دیکھئے اور اس کو نہ بہت زیادہ پتلا بیلنا ہے نہ بہت زیادہ موٹا مطلب اتنا بیلنا ہے کہ مطلب یہ پھول لینا تو اچھے سے مطلب کرارا پن اور تھوڑا سا موٹا پن بھی دیکھیں اس میں بہت زیادہ پتلا کر دیں گے تو بہت زیادہ وہ ایک دم سے ہو جاتا ہے وہ کھانے میں کم اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے بس اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے انہا بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے اور یہ لے لیا ہم نے جو پلاسٹک کی جو بوٹل ہوتی نا اس کا ڈھککن آپ کچھ بھی لے لیں مطلب جس سائز میں آپ کو موٹا رکھنا ہے اس سے بڑا ڈھککن ہے تو بھی آرام سے یہ دیکھئے بس ایسے سائیڈ سے کر کے ایسی یہ ڈیجائن میں کٹتے جائیں گے یہ دیکھئے بس ایسے یہ کر کے سب کٹ لینا ہے اگر آپ کو بڑی سائز میں چاہیے تو آپ بڑا ڈھککن لے لیں اس سے بڑے بڑے سے ایسے پیس کٹ جائیں گے یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں چائے کے ساتھ بھی آپ کھائیں بچے بھی ایسے بھی کھاتے رہتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے ہاتھ سب کو بہت پسند آتے ہیں یہ چیزیں اور ایک بار آپ بنا کے رکھ لیں تو کافی دن تک چلتے بھی ہیں یہ دیکھئے بس ایسے ہی سارے کٹ لیں گے یہ دیکھئے ہم نے سب بنا لیا ہے سب ہی کاجو کو ان کو کاجو والی مٹی بولتے ہیں یا کاجو والے بسکٹ بھی بول سکتے تیل ہمارا گرم ہو گیا تھا تو اب ہم اس میں ڈال کے ایک دیکھ لیں گے دیکھئے نہ بہت زیادہ گرم ہے نہ بہت مطلب ویسا ہے میڈیم اس پر رکھنا ہے تو سارے ہم ڈال دیں گے اسی میں یہ دیکھئے ویسے یہ ابھی چپک رہے ہیں تیل میں جانے کے بعد میں سب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کی دکت نہیں ہے اب جیسے تیل میں ابھی یہ پکیں گے نا ویسے ویسے یہ سب الگ ہو جائیں گے جو بھی چپکیں ہیں یہ الگ الگ ہو جائیں گے یہ دیکھئے بہت زیادہ تیل گرم نہیں رکھنا ہے فرینڈز ہمیں بس مطلب میڈیم ہی رکھنا ہے نہیں تو اگر زیادہ گرم ہوگا تو یہ اوپر اوپر سے جل جائیں گے پھر وہ کھانے میں اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے اور اندر تک پک بھی نہیں پاتے صحیح سے تو یہ دیکھئے اب ہم ان کو نکال لیں گے اسے چلاتے ہوئے ان کو بڑی ہاں سے پکا لیا ہے دیمی آج پہ ہم بہت اچھے سے سکھ گئے ہیں آپ لوگ ایک بار بنا کے ضرور دیکھئے گا اور یا پھر آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں ضرور سے بتائیے گا مجھے کمنٹ ضرور کریے گا آپ لوگ یہ دیکھئے میں ایک توڑ کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھئے اندر تک بلکل بہت اچھے سے پک گیا ہے یہ دیکھئے ابھی گرم ہے نا تو تھوڑا سا توڑنے میں دکت ہو رہی ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے تھنڈا ہونے کے بعد میں اور اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور سے بنائیے گا اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ